بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی بائک میں کسی بھی 70 سی سی یا 1 to 5 سی سی بائک میں ڈبل ویلز ریئر سائیڈ پہ کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں اس کی کمپلیٹ ٹیسنگ کی ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دی ہے پاک بائک رپیرنگ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈبل ویلز کی کمپلیٹ انسٹالیشن اور آپ کو بتائیں گے کہ ان کو انسٹال کرتے ہوئے ہمیں کون کون سی پرابلمز فیس کرنے پڑی ہیں اور ان کو ہم نے کس طرح سے سالو کیا ان کو انسٹال کرنے کا بائک میں کیا فائدہ ہے کیا چیز انکریز ہوتی ہے تاو سپیڈ میں کتنا افیکٹ آتا ہے فیول ایوریج میں کتنا افیکٹ آتا ہے اور کاسٹ کتنی آئی ہے کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائے گی سب سے پہلے ایک عدد آپ کے پاس ریئر سپروکٹ ہب ہونی چاہیے اور ایک عدد آپ کے پاس ریئر پرائیڈر کی سپروکٹ ہونی چاہیے یعنی اس کے اندر ہم نے کمپلیٹ جو سپروکٹ کٹ ہے وہ پرائیڈر کی ہی انسٹال کرنی ہے جب آپ کسی بھی بائک میں ڈبل ویڈز انسٹال کریں گے تو آپ کو سب سے بڑا مسئلہ چین کی الائنمنٹ کائے گا چین کی الائنمنٹ کو ہم نے برابر کرنے کے لیے جو ریئر ہب ہے اس کو ٹور لگوا کر اس کی الائنمنٹ برابر کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی تھوڑا سا ایشو آ رہا تھا اس کے لیے ہم نے فرنٹ سپروکٹ جو ہے وہ سپیشل تیار کروائی ہے اس کی بھی کمپلیٹ ڈیٹیل آگے چل کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم نے اس میں اور بھی بہت زیادہ موڈفکیشنز کرنی ہے اور اس کا ریئر جو چمٹا ہے وہ بھی ہم نے سپیشل تیار کروائی ہے یہ جو بھائی اس وقت تیار کر رہے ہیں ان کا بھی یوٹیوب کا چینل ہے پاک ویلڈنگ کے نام کا یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس ویڈیو میں آگے چل کے ان کے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ان کے چینل پر ان کا وٹس اپ نمبر ہے آپ کوئی بھی کسی قسم کی بھی چیز تیار کروانا چاہ رہے ہیں ویلڈنگ کے رلیٹڈ تو آپ ان سے رابطہ کر کر بروا سکتے ہیں اور پاکستان کے کسی بھی شہر میں منگوا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے جو اس کی ریئر ہب ہے اس کو ٹول لگوانا ہے جہاں پہ سپروکٹ فٹ ہوتی ہے اس جگہ کو ہم نے ٹول لگوا کر چھوٹا کرنا ہے تاکہ سپروکٹ تھوڑا پیچھے کی طرف مو ہو اور جو چینل کی الائنمنٹ ہے وہ بلکل برابر ہو جائے اس ٹول کو لگوانے کے لئے آپ کو کسی خرادیے کے پاس جانا پڑے گا جو ہب کو ٹول لگانے کے بعد جو اس کی سپروکٹ ہے اس کو چیک کرے گا وہ بلکل فیس ہونی چاہیے برابر ہونی چاہیے اگر جو اس کے اندر بہت زیادہ فری پلے آ جائے تو پھر یہ ہب آپ کی ضائع ہو سکتی ہے اس کے اندر فری پلے نہیں ہونی چاہیے بلکل پروفیکٹ ہونی چاہیے گراری یعنی سپروکٹ جو ہے وہ بلکل ہب کے اوپر فکس ہونی چاہیے اگر اس کے اندر فری پلے آ گئی تو پھر مسئلہ یہ چین کی الائنمنٹ کا بن جائے گا چین بہت زیادہ اوپر نیچے ہوگا اور اس کا جو ریئر ایکسل ہے وہ بھی ہم نے سپیشل تیار کروایا ہے ریئر سیڈ پر ڈبل ویلز انسٹال کرنے کے لئے تو چمٹا ہم نے سب سے پہلے بڑا تیار کروایا ہے اس کے بعد ایکسل بھی بڑا ہی ہوگا تو بڑا ایکسل آپ کو مارکٹ سے ملے گا نہیں تو آپ خود بھی تیار کروا سکتے ہیں مشکل کام نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چوڑیوں کا سائز وہ ہی اریجنل ایکسل والا ہی ہوگا اس کے بعد جو ریئر سپروکٹ اور ہب جب ہم نے آپس میں فٹ کرنی ہے اس کے لئے بولٹ بھی ہمیں چھوٹے چاہیے ہوں گے کیونکہ اس کو ہم نے ٹو لگوا دیا ہے ریئر ہب کو اور جو یہ سپروکٹ کی کٹ والی سائیڈ ہے یہ آپ نے بلکل نیچے والی سائیڈ پر کرنی ہے بلکل اس طرح جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے لائنمنٹ برابر کرنے کے لئے جسٹ ہم کر رہے ہیں اور جو گراری کے بولٹ ہیں چھوٹے سائز میں آپ کو مل جاتے ہیں مارکٹ سے یہ عموماً چنچی رکشے کے اندر استعمال ہوتے ہیں یہ والے جو سپروکٹ بولٹ ہیں آپ نے بھی وہی بولٹ استعمال کرنے ہیں اتنے زیادہ مہنگے نہیں ہیں ان بولٹس کو لگا کر آپ نے اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو لاک پتییں ملیں گی لاک پتییں آپ نے لگا کر بولٹ کو ٹائٹ کرنا ہے اور بعد میں آپ نے پتیوں کو بھی لاک کر دینا ہے تاکہ بعد میں کھولے نہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں اوریجنل جو ریئر چمٹہ ہے اس کو آپ نے سائیڈ میں کسی بھی گرینڈر کی ملز سے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو سنٹر ایکسل ہے وہ بھی بڑا ہے یہ دو عدد ہمیں بوش کی ضرورت پڑے گی یہ آپ کو مل جاتے ہیں مارکٹ سے آسانی سے ریئر سپروکٹ کٹ ہم نے خود تیار کروائی ہے ہب اور سپروکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پرائیٹر کی سپروکٹ ہوں اور ہب کو خود تیار کروائے ایک عزت آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے سائز میں بوش ہے ایک عزت بڑے سائز میں جو چھوٹے سائز کا بوش ہے وہ ہم نے چینس پروکٹ والی سائیڈ پر لگانا ہے جو بڑے سائز کا بوش ہے وہ ہم نے سلنسر والی سائیڈ پر لگانا ہے اور جو سنٹر ایکسل ہے وہ بھی آپ کو چینچی رکشے والا ہی انسٹال کرنا ہوگا بڑے سائز میں جو سنٹر ایکسل ہوتا ہے چمٹے کو آپس میں ویلڈ کرنے سے پہلے آپ نے اسی طرح دونوں سائیڈوں سے ویلز کو چمٹے کے اندر انسٹال کرنا ہے اس کے بعد ٹیسٹنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے چمٹے کو آپس میں ویلڈ کروا دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈوں پر بوش رکھنے کے بعد جو ہمیں گیب ہے چمٹے کے سنٹر میں وہ تقریباً دو سے اڑھائی انچ ہمیں ایکسٹرا مل چکے ہیں تو ابھی ویلز انسٹال کر کے ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ کیا گیب جو ہمیں ملا ہے یہ کافی ہے ویلز کے لیے ڈبل ویلز کے لیے تو وہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا ویلز فٹ کرنے سے پہلے آپ نے ریئر سپروکٹ فٹ کر لینی ہے اس کے ساتھ آپ نے چین کا ارجسٹر ضرور لگانا ہے اور نٹ کو آپ نے اچھی طرح ٹائٹ کر دینا یعنی باقی کی فٹنگ وہی سیم ہے جس طرح آپ نارمل روٹین میں ویلز فٹ کرتے ہیں اسی طرح آپ نے اس طرح ویلز کو فٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چین کو ارجسٹ کر کے ایک بار ریئر سائٹ سے سپروکٹ کو گھما کر چیک کرنا ہے کیا چین ایزیلی گھوم رہا ہے یا نہیں گھوم رہا بالکل صحیح ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو ابھی تک تو یہ ہنڈر پرسنٹ صحیح ورک نہیں کر رہا ایک بار ویلز انسٹال کر کے چیک کرتے ہیں اس کے بعد جو بھی ریزلٹ آئے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ویلز کی جو سائٹ پر گھوٹ آتی ہے اس کو بھی ہمیں چھوٹا کرنا ہوگا اس کے لئے آپ کسی بھی بیرنگ کی گھوٹ کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک ہم نے ویلز کو آپس میں جوائن نہیں کیا جسٹ ایک بار ویسے ہی لگا کے چیک کر رہے ہیں اس دوران آپ نے اس کے بریکنگ سسٹم کا بھی خیال رکھنا ہے اس کو بھی چیک کرنا ہے اور اس کی جو لیدر پلیٹ والی پتی ہے امین اس کی لائنمنٹ میں بھی مسئلہ ہے لیکن اس کی لائنمنٹ کو درست کرنے کے لئے ہمیں ایکسٹرا ایل ٹائپ پتی سوری زیڈ ٹائپ پتی ہمیں اٹیج کرنے پڑی اس کے ساتھ ہم نے پتی کے ساتھ بولٹ لگا کر اس کو بھی ٹائٹ کر دیا وہ پرابلم بھی سالو ہو گیا ہمارا لیدر پلیٹ بولٹ کو اچھی طرح ٹائٹ کرنے کے بعد لیدر پلیٹ پتی بولٹ اس کے بعد بریک راڈ کی اگر جو تھوڑی بہت علائنمنٹ کو آپ نے درست کرنا ہے اپنے حساب سے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو بریک راڈ کی جو علائنمنٹ ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا ارجیسٹ کرنا پڑے اس کے بعد آپ نے بریک کو انسٹال کر دینا ہے اس کو اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے بریک کے ریئر سائیڈ کے نٹ کو اور پھر آپ نے ایکسل کے نٹ کو بھی ٹائٹ کر دینا ہے اس کی چین کے ارجیسٹر کو آپ نے ضرور لگانا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ہم نے ویل گھمایا چین کے علائنمنٹ بہت زیادہ پرابلم کر رہی ہے چین اوپر نیچے بہت زیادہ ہو رہے تو اس کے لیے پھر ہمیں سپیشل سپراکٹ فرنٹ تیار کروانی پڑے گی تو اس کی سپراکٹ ہم نے کس طرح سے تیار کروانی ہے وہ بھی آپ کو ابھی چیک کروا دیتے ہیں دونوں ویلز کو ایک بار ہم نے انسٹال کر کے ٹیسٹنگ ڈرائیو کر کے چیک کیا اس سے یہ ہوا کہ جو ویل بریک والی سیڈ ہے وہ بریک لگائیں گے تو وہ رک جائے گا دوسری سیڈ کا پھر بھی ورکنگ کر رہا ہوتا ہے اور جو چین سپراکٹ والی سیڈ کا ویل ہے وہ جیسے ہی آپ زور لگائیں گے تو دوسرا ویل کم ورکنگ کر رہا ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ویلز کی ایک سیڈ پر ٹول لگوایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویل کی ہم نے جو جہاں پہ ڈرم روڈز فٹ ہوتی ہیں اس سیڈ پر ہم نے ٹول لگوا کر بیرنگ والی جگہ کو بلکل ختم کر دیا ابھی دو ویلز میں پہلے چار بیرنگ تھے ابھی دو ویلز میں تین بیرنگ انسٹال ہوں گے کیونکہ ایک بیرنگ والی جگہ کو ہم نے بلکل ختم کر دیا ہے تاکہ دونوں ویلز آپس میں اٹیچ ہو جائیں اور ان کو ہم بولٹ لگا کر ٹائٹ کرنے کے بعد ہم بائک کے اندر انسٹال کریں تاکہ دونوں ویلز کی جو پرفارمس ہے روڈ گریپ ہے بریکنگ سسٹم ہے ایک ہی ٹائم کام کریں تو اس طرح سے آپ نے دونوں ویلز کو آپس میں جوائنڈ کر کے چیک کر لینا ہے کسی بھی جگہ ٹول لگوانا ہو تو آپ نے اپنے حساب سے ٹول لگوا لینا ہے دونوں ویلز آپس میں بالکل اس طرح سے اٹیچ ہو کہ جب ہم دونوں ویلز پر ٹائل لگائیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی اس کے بعد باری آ جاتی ہے فرنٹ سپروکٹ تیار کرنے کی تو ایک عدد آپ نے کوئی بھی پرانی فرنٹ سپروکٹ لے لینی ہے پرائیڈر والی یا سیونٹی والی تو ہمارے پاس اس وقت پرائیڈر والی فرنٹ سپروکٹ ہے اس کے اوپر والی سائیڈ پہ آپ نے ٹول لگوا لینا ہے وہاں تک ٹول لگوانا ہے جہاں تک اس کے بولٹس لگتے ہیں اس کے بعد جس سپروکٹ کو آپ نے ٹول لگوایا ہے اس سپروکٹ کو آپ نے کسی بھی نئی سپروکٹ کے ساتھ بلکل سنٹر میں آپ نے ویلڈ کر دینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اس سے یہ ہوگا کہ جو ہماری چین کی الائنمنٹ ہے وہ بلکل درست ہو جائے گی جو تھوڑا بہت ایشو آ رہا تھا وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ نے ویلڈ کروا لینا ہے بیک سائیڈ پہ آپ نے جو سپروکٹ کے اوپر ٹو لگوایا ہے اس کو ویلڈ کروا لینا ہے کسی بھی نئی سپروکٹ کے ساتھ ویلڈ کروانے کے بعد اس سپروکٹ کے نئی سپروکٹ کے اندر والی سائیڈ پہ آپ نے ٹو لگوانا ہے جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں تاکہ جو ہماری لاک پتی ہے اور بولٹس ہیں وہ ایزی لی لگ سکے تو اس طرح سے بلکل آپ نے اس کے اندر والی سائیڈ پہ ٹو لگوا لینا ہے ٹو لگوانے کے بعد اندر والی سائیڈ سے بھی آپ نے اس کو تھوڑا سا ویلڈ کروا لینا ہے ٹول لگوانے کے بعد ویلڈ ہو چکی ہے سپروکٹ ہماری فرنٹ والی تیار ہو چکی ہے ابھی ہم نے اس کو فٹ کر دینا ہے جیسے کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہم نے اس کو ٹول لگوایا ہے کہ چین کی الائنمنٹ بالکل اپنی درست حالت میں آ جائے چین کی الائنمنٹ کے لیے ہمیں ہب کو بھی ٹول لگوانا پڑا ریر سپروکٹ ہب کو اور فرنٹ سپروکٹ بھی ہمیں سپیشل تیار کروانے پڑی اس سے ہماری چین کی الائنمنٹ بالکل درست ہو چکی ہے فرنٹ سپروکٹ کو ہم اپنی جگہ واپس ٹائڈ کر دیتے ہیں دونوں بوٹس لگا کر اس کے بعد باری آ جاتی ہے ریئر ویلز کو انسٹال کرنے کی تو ویلز انسٹال کرنے سے پہلے آپ نے جو ان کے اندر بوش رکھنا ہے بوش کے نیچے والی سائیڈ پہ ایک واشل رکھ لینی ہے واشل ایسی ہو جس کے اندر سے ایکسل ریئر سائیڈ کا ایزیلی گزر جائے تو یہ بلکل بوش جو ہے وہ بلکل برابر ہونا چاہیے ہب کی کالر کے برابر ہونا چاہیے اس کے بعد دوسرا ویل آپ نے اس کے اوپر انسٹال کر دینا ہے اوپر رکھنے کے بعد آپ نے ان کے جو سراکھ ہیں جہاں پہ ڈرام ربر سوٹ ہوتی ہیں چار سراکھ آپ کو نظر آئیں گے دونوں ویلز کے اندر تو ان کے اندر آپ نے تھوڑے برابر سائز کے بوٹس لگا کر دوسری سائیڈ پہ آپ نے نٹ کو ٹائٹ کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ دونوں ویلز کی پاور بلکل سیم ہو جائے گی بلکل برابر ہو جائے گی بریکنگ کی پاور بھی اور جو ہماری بائیک جیسے ہم چلائیں گے اس کی پاور بھی دونوں سائیڈوں کی پاور بلکل برابر ایکوریٹ ہو جائے گی اور بولٹ کسنے سے پہلے آپ نے سنٹر میں ایکسل ضرور لگانا ہے اس کے بعد ہی بولٹ کسنے ہیں آپ نے اور یہ ابھی ڈرام ربرز فٹ کرتے ہوئے یہ پرابلم آپ کو آئے گا کہ جس سائیڈ پہ آپ نے بولٹ گئے ہیں اس سائیڈ سے ڈرام ربرز اوپر کی طرف ہوگی اور دوسری سائیڈ سے نیچے کی طرف ہوگی تو جہاں پہ بولٹ آپ کا فٹ ہے اس جگہ سے آپ نے ڈرام ربرز کو کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد ہی آپ نے ڈرام ربرز انسٹال کرنی ہے دونوں ویلز کو جوائنٹ کرنے کے بعد ڈرام ربرز انسٹال کرنی ہے ڈرام ربرز انسٹال کرنے کے بعد دونوں ویلز کو آپ نے بائیک کے اندر فٹ کر دینا ہے بائیک کے اندر ویل فٹ کرنے کے بعد آپ نے دوسری سائیڈ پہ اس کی گوٹ اور واشلز رکھنی ہے دونوں وہ چمٹے کے گیپ کے حساب سے آپ نے رکھنی ہے جتنا گیپ آپ کو لگے اتنی ہی واشلز وغیرہ آپ نے رکھنی ہے یا اتنی بڑی آپ نے گوٹ رکھنی ہے اور بریک کی سسٹم کا آپ نے خاص طور پر کیا رکھنا ہے جتنا آپ کم گیپ رکھیں گے تو بریک سسٹم صحیح کام نہیں کرے گا جو ریر ایکسل ہے وہ آپ نے بلکس سائز کے حساب سے تیار کرانا ہے اگر تھوڑا بہت بڑا ہو بھی جائے تو بعد میں آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اسی طرح سیم جس طرح عام ویل فٹ ہوتا ہے لیدر پلیٹ بولٹ آپ نے لگانا ہے لیکن بولٹ میں آپ نے یہ تبدیلی کرنی ہے کہ بولٹ آپ نے پہلے بارہ ایم ایم کو ہوتا تھا اس کو آپ نے چودہ ایم ایم میں کنورٹ کر دینا ہے یعنی تھوڑا موٹے سائز کا آپ نے بولٹ لگانا ہے اس کے لیدر پلیٹ والی سائٹ پہ اور باقی بریک وغیرہ سب کچھ آپ نے ویسے ہی سیم فٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے ایکسل کے نٹ کو بھی ٹائٹ کر دینا ہے ایکسل کو نٹ آپ نے ٹائٹ کرنے سے پہلے چین کی الائنمنٹ اور چین کو آپ نے ضرور چیک کرنا ہے چین کو آپ نے لوبریکیٹ بھی کر لینا ہے یہ سارا پروسس کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے ٹیسٹنگ ڈرائیو کرنی ہے ٹیسٹنگ ڈرائیو کرنے کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کو کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں تو ہم نے اس کو جمپ والے ایریاز میں بھی چیک کرنا ہے جہاں پہ جمپ وغیرہ ہوتے ہیں سٹیٹ روڈ پہ بھی چلا کے چیک کرنا ہے ابھی تک ہم نے اس کے چیمٹے کو سنٹر سے ویلڈ نہیں کروایا اس کا ریزن یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ٹیسٹنگ کرنی ہے ٹیسٹنگ کرنے کے بعد ہی ہم نے ریسائٹ کرنا ہے کہ چیمٹے کو سنٹر سے ویلڈ کروانا کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو ہم نے ہیوی جمپو سے بھی اس کو گزار کے چیک کیا سٹیٹ روڈ پہ بھی چلا کے چیک کیا سپیڈ میں بھی چلا کے چیک کیا سارا کو چیک کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کے چیمٹے کو ویلڈ کروانا ہے جمپو میں بھی ٹھیک ہے سٹیٹ روڈ پہ بھی ٹھیک ہے پرابلم صرف ایک جگہ پہ آپ کو فیل ہوگی تھوڑی بہت جیسے ہی آپ کٹائی کریں گے تو کٹائی کے دوران آپ کو تھوڑی بہت پرابلم فیل ہوگی یعنی بائیک جب آپ موڑیں گے کسی بھی طرف تو آپ کو تھوڑا سا پرابلم فیل ہوگی لیکن جیسے ہی آپ کچھ دن اس کو چلائیں گے تو یہ آپ کو بلکل ٹھیک فیل ہوگی لیکن اس کا بھی ہم نے شلیوشن تلاش کیا ہے اس سے جو اگلی ویڈیو ہے اس میں ہم نے تین ویلز اس کے اندر انسٹال کیا ہیں صرف اور صرف اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے وہ انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کر دیں گے جس میں ہم نے اس پرابلم کو ختم کیا ہے وہ کیسے سے کیا ہے اس کی بھی کمپلیٹ ڈیٹیل بہت جلد اپلوڈ کر دیں گے اس میں انشاءاللہ دبل ویلز میں ہم بائیک کی اور موڈفکیشنز کریں گے یعنی بائیک کی لک جو ہے پیچھے سے بہت زبردست لگتی ہے جس طرح ہیوی بائیک کی ہوتی ہے تو اس میں ہم نے انشاءاللہ دالہ اور موڈفکیشنز کرنی ہے سیونٹی سی سی بائیک کو ہیوی بائیک کی لک کے اندر لے کے آنا ہے باقی انجن کے سی سی وغیرہ ہر چیز وہی رہے گی ٹاپ سپیڈ وغیرہ تو وہی رہے گی لیکن اس کو انشاءاللہ دالہ ہم نے لک اس کی ٹوٹلی چینڈ کرنی ہے تو ابھی بات کر لیتے ہیں کہ ڈبل ویلز انسٹال کرنے کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے تو ڈبل ویلز انسٹال کرنے سے ایک تو بائیک کی روڈ گریب بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پہ اس کے پر آپ بہت زیادہ ہیوی روڈ لگا سکتے ہیں انجن کی پاور کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کے اوپر بہت زیادہ ہیوی روڈ بھی ڈال سکتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ اور بائیک کی لک بہت ہی زیادہ پیاری ہو جاتی ہے زبردست ہو جاتی ہے اور آپ اس کو ریگستان وغیرہ کے علاقوں میں یا کیچڑ وغیرہ جہاں پہ بہت زیادہ ہو وہاں پر بھی لگائیں گے تو یہ بہت ایزی لی نکل جائے گی بائیک پانی والی جگہوں پہ اگر جو آپ اس کو چلائیں گے تو وہاں سے بہت ایزی لی نکل جائے گی یہ بہت سارے فائد ہیں لیکن اس کی جو ٹاپ سپیڈ ہے وہ تھوڑی بہت اس کی آپ کو پہلے سے کم فیل ہوگی کیونکہ ڈبل ویلز ہیں تھوڑے ہیوی ہیں اور فیول ایوریج بھی اس کی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت آپ کو کم نظر آئے گی پہلے کی نسبت بائیک کی ٹیسٹنگ کرنے کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے سنٹر سے ہم نے اس کو ویلڈ کروانا ہے تو ویلڈنگ کے لیے سپیشل ہمارے پاس عرفان بھائی آئے ہیں جن کا اپنا یوٹیوب کا چینل ہے پاک ویلڈنگ تو یہ کام بہت اچھا کرتے ہیں اور اسی لیے ہم نے ان کو بلائے ہیں آپ ان کے کام کو چیک کریں گے انشاءاللہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا اور باقے کی جو ان کی ویڈیوز ہیں ان کے چینل پر اپلوڈ ہیں پاک ویلڈنگ کے نام سے ان کا چینل ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ایک بار ان کا چینل وزٹ کریں اور ان کے چینل کو آپ سبسکرائب کریں ان کے چینل پر جو بھی ویڈیوز اپلوڈ ہیں بہت اچھا اچھا کام کرتے ہیں اور جو پروڈیکٹ یہ بناتے ہیں کسی قسم کا کوئی فریم وغیرہ اگر آپ بھی اس طرح کوئی بھی چیز بنوانا چاہ رہے ہیں تو ان کا ویڈیوز نمبر آپ کو انہی کی ویڈیوز میں مل جائے گا تو آپ ان سے رابطہ کر کے کوئی کسی قسم کی چیز بنوا سکتے ہیں منگوا سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی شہر میں تو سب سے پہلے آپ نے بائیک کے چیمٹے کو کھولے بغیر اس کے سنٹر والے گیپ کو فل کرنا ہے کسی بھی پتی کی مدد سے جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا اس کے بعد بائیک سے آپ نے چیمٹے کو علیدہ کر لینا ہے علیدہ کرنے کے بعد باقی کے ایریاز کو آپ نے ویلڈ کرنا ہے ویلڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر والی سائیڈ سے بھی آپ نے ایک پتی لگا دینی ہے تاکہ آپ کو فیل ہی نہ ہو اوپر والی سائیڈ سے کہ اس کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی جوڑ وغیرہ لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا اس کے لیے یہ ایک سپیشل چدر ٹائپ پتی آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہے یہ لے کے آئے ہیں اس کو ابھی بلکل چیمٹے کے سائز کے حساب سے انہوں نے کٹ کرنا ہے کٹ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو ویلڈ کرنا ہے اور ویلڈ کرنے کے بعد گرینڈر اور ریگ مار لگا کے بلکل برابر کر دینا ہے بلکل سیم اسی طرح آپ اگر جو اپنی بائیک میں انسٹال کرنا چاہتے ہیں کسی بھی بائیک میں تو آپ کو سیم یہی پروسس آپ کو ملے گا طریقے کا ہم نے سارا بتا دیا ہے آپ خود اپنی بائیک میں اس کو ایزلی انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے ایکسپینس کی بات کی جائے تو میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں اس کے لیے ہمیں ابھی چیمٹا خود تیار کروانا پڑا ہے ڈبل چیمٹا ایک از آپ کے پاس کوئی ایکسٹر چیمٹا ہونا چاہیے ڈبل ویلز ہونے چاہیے آپ کو اگر جو کوئی پرانے مل جائیں تو بیسٹ ہے پرانے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو کتنی قیمت میں ملیں گے کیونکہ یہ سارا جو سمان ہے ہم نے نیا تو نہیں پرچیز کیا ٹوٹل ہمارے پاس پہلے سے مجود تھا جسٹ ہم نے اس کو اپنے حساب سے تیار کروا کے انسٹال کیا تو ایک ٹوٹل اندازہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آٹھ سے دس ہزار کے اراؤنڈ آباوٹ خرچہ آ سکتا ہے اس کے ڈبل ویلز ڈبل ٹائرز چمٹا سپروکٹ کٹ وغیرہ یہ سارا پروسس پہ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چمٹا اس وقت الحمدللہ ویلڈنگ ہو چکا ہے ابھی وہ اس کے اوپر گرینڈر وغیرہ لگا رہے ہیں بفنگ وغیرہ لگا رہے ہیں بفنگ کے بعد یہ بالکل سیم ہو جائے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کو یہ کہیں سے ویلڈ ہوئے یا نہیں ہوئے تو اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر استر کر دینا ہے استر کرنے کے بعد ابھی انشاءاللہ ہم نے جو دوسری بائی اکتیار کرنی ہے ٹوٹلی موڈیفائی کرنی ہے اس میں اس کو ہم نے انسٹرال کرنے ہے پینٹ کرنے کے بعد تو پاک ویلڈنگ کے نام کا چینل آپ نے ضرور وزٹ کرنا ہے ضرور سبسکرائب کرنا ہے کام تو آپ نے ان کا دیکھ ہی لیا ہے اس ویڈیو میں کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ ہمیں ویڈس ایپ نمبر جو ہمارا اباؤٹ میں ہے وہاں پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں جلد سے جلد کوشش کریں کہ آپ کو ریپلائی کرنے کی اکثر لیٹ ہو جاتی ہے کام کی مصروفیات کی وجہ سے لیکن کوشش کرتے ہیں ہم جلد سے جلد ریپلائی کریں کیونکہ میسیجز بہت زیادہ ہوتے ہیں جن کو ریپلائی کرنے میں بہت زیادہ ٹائم انویسٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک تو ضرور بنتا ہے لائک ضرور کر دیجئے گا